اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا مزے میں ہیں اور آج ہے سنڈے اور سنڈے کو مورننگ میں ہی میں نے آج ناشتے سے پہلے ہی کچھ سوئیہ بنا لی ہیں اور یہ بڑی کلر فول ہوتی ہیں اور بڑی اچھی لگتی ہیں مزے کی بنتی ہیں یہ تو خیر میں نے ان کو بس تھوڑا سا فرائی کیا گھی میں اور پھر کیا پھر اس کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا فرائی کر کے چینی ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ میں نا یہاں پہ اپنی چائے بھی انجوائے کر رہی ہوں چینی ڈالی تھوڑی سی میں نے اور پھر میں نے اس کے اندر کیا ہے پانی ڈالا اور بس اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں کچھ لوگ یہ دودھ میں بناتے ہیں لیکن میں اس طرح سے بناتی ہوں کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے وہ دودھ بلی نہیں کھاتا تو خیر یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اس کے بعد میں نے لنچ کے لیے جو ہے یہاں پہ وائٹ رائز بنا رہی ہوں اور ساتھ میں ہم نے اتنی ٹیسٹی دال بنائی تھی اور میں نے وہ آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کیا اور اگر آپ کو دال چاول پسند ہے تو آپ ڈیفنیٹلی یہ ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیگی بنتی ہے تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے یہاں پہ آئل اور گرم آئل کر کے پھر میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیا ہے اور جیسے ہی پیاز دھرو سا براون ہوا اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیئے اور پھر میں نے کیا اس کو تھوڑا سا بھون لیا اور اس کو سوافٹ کرنے کے لیے نمک ڈال دیا پھر ادرکلسن اور ساتھ میں حری مرچ کا پیش ٹال دیا ہلڈی ڈال دی اور لال مرجڈ ڈال دی پھر سوکہ دنیا میں نے پیس کے ٹاڈ دیا ازیرہ ڈال دیا اور گرین چیلی ڈال دی اور دال کو میں نے ارڈی بوائل کر لیا تھا اس کو میں نے ہلڈی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اور یہ یہاں پہ میں نا چٹنی بنا رہی ہوں اس کے ساتھ اور بہت ہی مزے کی یہ لگتی ہے بہت ہی آسان سی ہے پیانس ٹاماتر اور پھر پدینہ دھنیا اور ہری میچ کے ساتھ تو بس یہ فائنل جو ہے ہم دال کو اب ایک بغار لگا لیں گے تو اس کے لیے میں نے نا یہاں پہ دھنیا لے لیا اور پھر میں نے اس کے اندر نا ادرک ڈال دیا اور یہ جو ہے یہ اس سے دال کا ٹیسٹ اتنا انہائم سو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور پھر میں نے اس کے اندر جو ہے ثابت لال مرچیں بھی ڈالی تھی دیکھیں یہ کتنی پیاری کتنی کلر فل سی لگ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی مزے کا بنا تھا اور سمپل سی تھی یہ اور سمپل سا ہمارا لانچ تھا تو خیر پھر میں نے نا شام میں یہاں پہ بنا لیے ہیں جی گوبی کے کوفتے اور یہ بھی بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں ٹھیک ہے ایک طرح کی سبزیاں کھا کھا کے کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں ہم لوگ روزی آلو مٹر آلو گوبی ٹھیک ہے آلو پالک آلو میتی اس طرح سے اور دیفنیٹ جو سبزیاں ہیں ریگولر وہ ہی پکانی ہوتی ہیں مگر ان کو تھوڑا سا اگر ڈیفرنٹ وی میں بنا لیں تو پھر یہ مزے کی بنتی ہیں تو یہاں پہ ندام میری ہیلپ کر رہا ہے اور یہ گوبی کو سمجھ رہا ہے کہ یہ بروکلی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ممہ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں تو خیر میں نے اس کو واش کر کے اور کچھ دیر کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ اس میں سے جو پانی ہے وہ نکل جائے تو پھر میں نے اس کو جو ہے کرش کر لیا اور کرنے کے بعد پھر جو اس کے اندر پانی تھا ایکسٹرا وہ بھی میں نے اس کو اچھے سے دبا دبا کے نکال لیا تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے پھر اگر پانی ہوگا تو اس کی مائنڈنگ نہیں بنے گی تو یہ جہاں پہ نا یہ دیکھیں میں اس کو پانی جو ہے اس میں سے اچھے سے نکال لوں گے اور یہ نا بڑا ہی محنت کا کام ہوتا ہے یہ والا اور یہ والا سٹیپ ہوتا بھی بہت ضروری ہے اگر یہ نہ کریں تو پھر تو جو ہے ساری ریسپی خراب ہو جائے گی تو خیر آئیل گرم کر لیا ہے میں نے اور اس کے اندر بھر صرفلی چاپ پیاز کر کے ڈال دیئے اور پھر جو ہے میں نے ادھر جو گو بھی کرش کی تھی اس کے اندر ریگولر مسالے ڈالے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر لال مرچ اور زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور پھر نمک ڈالا نمک میں نے تھوڑا کم ڈالا تھا کیونکہ ہم نے مسالے میں بھی آئٹ کیا ہے ہلدی ڈالی اور ہری میرچ کھاٹ کے ڈالی اور دھنیا ڈالا اور پھر میں نے اس کے اندر کون سٹاش ڈالا دو چمچ تاکہ اس کی مائنڈنگ اچھی سی آ جائے ٹھیک ہے پھر ڈال کے میں نے بس اس کے کوفتے بنا لیا اور بہت ہی اچھے کوفتے بنے تھے اور اتنے پیارے لگ رہے تھے پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے فریج میں رکھ لیا تھا تاکہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں تو باقی کا کام جو ہے یہاں پہ میں نے مسالہ بھوننا شروع کر دیا اور اس کو بہت زیادہ براؤنی کیا تھا میں نے ٹھیک ہے اور ٹماٹر ڈالے اس کے اندر اور ریگولر مسالے ڈال کے اور بس اس کو اچھا سا مسالہ میں نے بھون لیا تھا اور پھر دیکھ لیں یہاں پہ اچھا سا مسالہ بھون لیا میں نے نمک ڈال دیا یہاں پہ لان میرچ ڈال دی ٹھیک ہے ہری میرچ ڈال دی اور دھنیا ڈال دیا سب کچھ ڈال کے نا میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے ادرک لسن کا پیش بھی ڈال دیا تو یہ بڑا ہی اچھا سا مسالہ بھون چکا ہے تو اس کو ہم لوگ سائٹ پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھنے گے اور تھنڈا ہونے تک پھر ہم لوگ اپنا باہی کام کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے لے لیا ہے جی دو چمچ کی قریب بیسن اور پھر کون فلور لیا ہے میں نے سوری کون فلور لیا ہے اور تھوڑا سا نمک تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑی سی میرچ اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ نا یہ جب ہم کوٹنگ کریں گے اس کی کوفتوں کی تو پھر یہ پیکے پیکے نہ لگیں ہمیں تو بڑا ہی آسان سا تھا بس ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھیں ایسے پتلی سی میں نے اس کی کوٹنگ بنا لی ہے اور بس اس کے اندر کوفتیں ڈیپ کریں گے اور آئیل کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ پھر ڈالتے ہی جو ہے وہ اوپر والا جو کوٹنگ وغیرہ ہوگی وہ جل جائے گی تو اندر سے نا تھوڑے کچھے سے رہ جائیں گے تو اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ کچھے گوبی کے ہیں تاکہ جو ہے گوبی اندر تک پک جائے تو یہ دیکھیں ان کا کلر کتنا اچھا آیا ہے تو جب تک یہ بن رہے تھے تو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے نا مسالہ جو میں نے بنایا تھا وہ بھی میں نے پیس لیا ہے ٹھیک ہے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اچھے سے تو جب تک ہمارے سارے جو کوفتیں تھے وہ بھی بن چکے ہیں اور یہ اوپر سے کرسپی تھے اور اندر سے بہت ہی سوفت تھے تو خیر میں نے مسالہ دوبارہ اوپر سے رکھ دیا اور پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا دہی کر ڈال کے اور پھر اس کو اچھے سے میں نے پکا لیا ہے تو بس کیا اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے جتنی آپ کو گرائی بنانی ہے اتنا پانی ڈال دیں گے ہم لوگ اور پانی ڈالنے کے بعد جب بوائل آ جائے تو پھر میں اس کے اندر کوفتیں ڈال دوں گی اور یہ بہت ہی یمی بنے تھے ٹھیک ہے آپ ہی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کر دیجئے گے جب تک کے لیے اللہ حافظ